بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلسلہ مضامین قرآن میں خوش آمدید آج ہم سورة القدر کے مضامین کا ذکر کریں گے سورة القدر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں ایک رکو اور پانچ آیات ہیں اس سورت مبارکہ میں لیلت القدر اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا حسرات کی شان بیان کی گئی اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام قدر رکھا گیا اس سورت مبارکہ کے مضامین میں اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کو بیان فرمایا یعنی جس رات قرآن پاک نازل ہوا اس لیلت القدر کی فضیلت بیان کی گئی قرآن مجید نازل ہونے والی رات کی فضیلت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اللہ تعالی کے حکم سے اترتے ہیں اور یہ رات صبح تلو ہونے تک سراسر سلامتی والی رات یعنی اللہ تعالی نے اس سورت مبارکہ میں قرآن مجید نازل ہونے والی رات کی فضیلت اس انداز میں بیان فرمائی کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس میں اللہ تعالی کی رحمت اترتی ہے جس کے ساتھ فرشتے اللہ تعالی کے حکم سے اترتے ہیں اور تمام رات میں اللہ تعالی اپنے توبہ کرنے والے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ